نمسکار دوستو بکے سرویس سینٹر میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہے کہ دیکھئے سنگ آرو میں جو ٹینک لگایا جاتا ہے ٹینک میں ایسے وال آ رہے ہیں اس طرح کے جو اوپر میں دکھائے جا رہے ہیں اس طرح کا وال آ رہا ہے اس طرح کا وال میں کیسے ہم آپ کو کنیکٹ کرنا ہے کیسے نہیں کرنا ہے اس میں سے لے جانا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں یہ جو وال آ رہا ہے اس وال میں بہت سارے میکینک اس میں کنفیوزن ہو جاتے رہے یہ وال کا ایک ڈائیوگرام کیسے بنا ہے یہ اوپر میں آپ کو دکھا رہا ہے ایرر جو دے رہا ہے اس وال میں آپ کو ہم بتائیں گے اس وال میں کنیکٹ کرنے کے لیے کیا کیسے کیسے کرنا ہوگا دوستو دیکھیں آپ بہت سارے آرو لگائے ہوں گے اس آرو میں ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے جو سنک آرو کے ٹینک ہوتا ہے سنک آرو کے ٹینک میں ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے جس سے پریسر کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے جو ہم اس میں پریسر کو کنیکٹ کر دیں گے پریسر کنیکٹ کر کے اس میں ایک پی مارکر اور دے دیں گے آگے کی طرف اس والے سنک ٹینک کو لگائیں گے سنک ٹینک کو لگائیں گے تو اس میں دیکھیں ایسا وال والا آئے گا ایسے والے آئے گا تو اس میں کیا کرنا ہے وہ ایسے نہیں کرنا ہے اس میں پریسر کرنا ہے کتنا PSI کا پریسر ہے اس میں جو سینک ٹینک ہے سینک ٹینک میں پریسر ہوتا ہے 5 سے 7 PSI تک پریسر ڈالے جاتا ہے 5 سے 7 PSI پریسر اس میں رہے گا تو آپ کے سینک ٹینک کام کرے گا سنکھ ٹینک میں اگر یہ پریسر نہیں ہو تو پھول ہو جانے کے بعد بھی آپ کو سنکھ ٹینک پریسر نہیں بنائے گا کیونکہ اس میں جب پریسر رہے گا تب ہی آپ کو پانی کا پریسر پھلو زیادہ دے گا تو آگے جا کر اوپر سنکھ میں آپ کو پہنچائے گا پانی اور یہ پریسر رہے گا تب ہی آپ کو پانی پہنچانے کا کام کرے گا اگر اس میں پریسر بھی ہے سنکھ بھی ہے سب کچھ ہے تب بھی آپ کو پانی پھول نہیں ہو رہا ہے تو ہم اس ویڈیو میں آپ کو وہی جا رہے ہیں بتانے کے لیے جب بھی آپ اس کو لگائے تو آپ جیسے ہی کنیکٹ کرتے ہیں جو یہ چھوٹی سی وال میں یہ چھوٹی سی نوگ دکھائی دے رہا ہے ادھر سے آپ کو لگانا ہے اور یہ بڑی سی جو نوگ آگے کی طرف دکھائی دے رہا ہے اس کو کلوج کرنا ہے اس کو بند کرنا ہے بند کر دیجئے نہیں تو کھلے رہنے دیجئے کوئی دکھت نہیں ہے وہ ایسے بند کر دیں گے تو آگے کی لیے آپ کو سیپٹی رہے گا یہ لنبا والے جو M5 ہے اس کو بند کر دیجئے یہ بنایا گیا ہے جب بھی اگر ٹینک میں کوئی سمجھیا ہو جیسے زیادہ پانی چلا گیا ہے انبھاؤں نہیں مل رہا ہے ڈائریکٹ جا رہا ہے کبھی کبھی کیا ہوتے آٹو کٹ جو آرو میں آٹو کٹ لگا ہوا ہے وہ کام نہیں کرتا ہے اس کا وجہ سے پانی جاتا ہی رہتا ہے اس کا وجہ سے جب زیادہ یہ جاتے ٹینک بھر جائے گا نا چھمتا سازے تو اس میں یہ پھول ہو جائے گا تو وہاں پہ وہ لگائیے نہیں تو اس کو انڈ کر دیجئے اس سے کوئی اتنا بڑی دکھت نہ ہے اگر جی جب اس میں آپ کو اس میں ٹی پوائنٹ مارنا ہوگا یہ جو پتلے والی پائپ پتلے والی پائپ میں آپ جیسے لے جائیں گے آرو کا جو پھریز پانی ہوتا ہے جو پینے والی سوپ چھپانی ہوتا ہے وہ والی لے جا کر اس میں ٹی مارنا ہوگا ٹی پوائنٹ دے کر ایسے ٹی دے کر اور اس کے بعد اس میں چھوٹی سی پائپ لگا کر پائپ لگا کر چھوٹی دیکھیں جو سینک آرو کی ٹینک سینک کے جو ٹینک ہے ٹینک میں جو وال لگا ہوا ہے پتلی طرف سے پتلی طرف سے اس میں کنیکٹ کرنا ہے کیا ہوگا اس میں جب بھی پورا پریسر پھول ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو جب تک اس میں ٹینک خالی نہیں ہوگا اس میں کچھ سانوبھاؤں نہیں ہوگا یہاں ٹینک خالی ہے تب تک آپ کو پھر آرگ نہیں چلے گا دوستی اس ویڈیو میں جب آپ ایک ٹین لگا کر اس کے بعد آپ کو کنیکٹ کرنا ہے اور لمدے والی پائپ کو کبھی کلوج کر دیجئے گا کیونکہ لمدے والی پائپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جارے تر جارے تر جو کام کرے گا چھوٹے والی جو کنیکٹر ہے چھوٹے والی کنیکٹر کے طرف سے جوائنٹ کرے گا اور اس میں بیچ میں ایک ٹی پوائنٹ مار کر وہاں لے جائے گا سنکھ میں سنکھ کے جو نل ہوتا ہے اس نل پر کنیکٹ کر دیجئے گا اس سے کیا رہے گا پریسر جتنا زیادہ پانی رہے گا اتنا ہی پریسر دے گا دوستو ہم امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو چینل کو سسکرائب پر اول لائک اور بیل آئیکن دواننا پھلے